بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آگ سے نجات کا اشرا ہے اس وقت بھی جودہ اشرا جو مغفرت کا اشرا ہے اس کے بارے میں ہم کچھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں میرے رضی دوستو جودہ اشرا جو مغفرت کا اشرا ہے اس اشرا سے ہم تیسری اشرا میں شامل جب ہوتے ہیں تو وہ اشرا مغفرت توبہ اور آگ سے نجات کے بارے میں ہم مختلف حوالوں سے آپ کو توجہ دلانے کی کوشش کریں گے جیسا کہ استقفار کا حکم ایک ایسا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے خود بھی مومنوں کو یہ حکم دیا اور اپنے انبیاء اکرام سے بھی کلوایا اور مومنین کو استقفار کی طرف توجہ دلائی انبیاء اکرام کو کہ ذریعے مومنوں کو بھی اس طرح توجہ دلائی اور جب اللہ تعالیٰ مومنوں کو یہ کہتا ہے مجھ سے بخش مانگو اور ساتھ یہ فرماتا ہے اللہ کا فور و رحیم یعنی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے پس جب اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ کلوایا کہ مومنوں کو کہا دو یہ مہینہ بخشت کا ہے اور خود بھی اس بارے میں یہ کہہ رہا ہے بخشت مجھ سے مانگو میں بخشوں گا بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں اللہ تعالیٰ پھر بخشتا ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کے بندے اس سے بخشت مانگیں اور نہ بخشے اور اس کے آگے جھکیں اصل میں توبہ رحمت بخشت آگ سے نجات کی ایک ہی انجام کی کڑیاں ہیں اور وہ شتان سے دوری اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا قرب حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی کی رحمت سے ایک انسان روزے رکھنے کی تفیق پاتا ہے عبادت کی بھی تفیق پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور جب یہ سلسل جاری رہتا ہے تو ایک انسان خالصت اللہ تعالیٰ کا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے ایسے افعار سرزرت ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو جذب کرنے والے ایسے مال سہلے بھی بجاہ لاتے ہیں جن کے بجاہ لانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اور اس کے نتیجے میں آکھ سے نجات پاتے ہیں میرے دی دوستو ہم سب کو ایک تسلسل کے ساتھ استقفار اور گناہوں سے بخشنے کی کوشش کرتے رہنا چاہئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا استقفار کی وجہ سے ہم جمدارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی جنتوں سے فیادیہ ہوتے رہیں اور پھر آئے اور نجات ہو جاتا ہے میرے دی دوستو آئیے رب قریب کی آگے جھک جائیں رب قریب سے استقفار اور آگ سے بچنے کی دعا کرنی چاہئے ہو سکتا ہے اس مقدس مہینے میں ہر داتار ہماری گلتیاں ہمارے گناہ ماف کرتے ہوئے ہماری پردہ خوشی فرماتے ہوئے اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے اس لی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اگر ہمارا یہ ہر کا پھر کا مضمون آپ کو پسند آئے اس کو لائک بھی کریں اس کو شیئر بھی کریں کمنٹ سیکس میں جا کر زارے خیال کرتے ہوئے لاک ٹی وی فور کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل لائکوں کو کلک کریں تاکہ ہماری تعدادہ ویڈیو آپ تک پہنچی رہیں اس لی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں اسلام علیکم وآرحمت اللہ وبرکاتہو